www.hz.firoz.org ناخن میں نے دیکھے تو کہا میں چالیس دن کے بعد تو بیسے ہی گناہ ہو جائے گا لیکن اس میں جب ناخن کاٹیں گے تو برس کی بیماری کا لکھا ہے اس میں سفید سفید داغ ہوتا تھا نا اور پھر پتہ نہیں کتنے کتنے علاج کرانے کے بعد سب کے نہیں کسی کسی کے صحیح ہو جاتے ہیں نشائم پڑ جاتے ہیں یہ میں ایسے نہیں بولتا ہوں الحمدللہ نہ کسی کو یہاں ڈرائے جاتا ہے لیکن کیونکہ جیسے اپنے اولاد کا بات برداش نہیں ہوتی اس لئے روحانی اولاد کی بھی بات برداش نہیں ہوتی کہ کل کو میری خدا نخواستہ پکڑ ہو جائے کہ تم نے یہ بات بتائی کیوں نہیں اس لئے بتا دے تم اس کے علاوہ پھر کتنا بھی ہم سفائی رکھیں کتنا بھی سفائی رکھیں تھوڑا بہت محل ہوتا ہی ہے تو اس کا پیٹ زرہ تر خراب رہے گا زرہ تر پیٹ خراب رہے گا اور اگر کہنا مان کر ایک تو برس کی بیماری اس سے بچے کا دوسری بات یہ کہ جب وہ ناخون ہمارے صحیح ہوں گے تو اس وقت انشاءاللہ صرف دو تین کام کر لیں ایک تو یہ ناخون کا فصلہ دوسرا واشروم جانے سے پہلے سابون سے آت دونا ہے واشروم سے واقصے کے بعد سابون سے آت دونا ہے کھانا کھانے سے پہلے سابون سے آت دونا ہے اور سنت یہ کہ اس کو پوچھنا نہیں ہے تولیے وغیرہ سے بات میں پھر جو آت دویں گے اس کو پوچھنا ہے شروع والوں کو نہیں پوچھنا کھانا کھانے سے پہلے آت کو نہیں پوچھنا ہے تو اب دیکھیں کیسا آپ سب دوائی بھول جائیں گے اب یہ الگ بات ہے اس پر عمل کرے اور پجے کے پائے روز کھا رہا ہوں وہ الگ بات ہے دعی بڑے گل گپے کھا رہا ہے مرچوں والے وہ الگ بات ہے بھئی غزاؤں کے بارے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے یہ جو بتا رہا ہوں اس کے بعد اگر کوئی غزائی احسیق ہے جیسے عورتوں کی غزا ہوتی ہے بہت طاقتور غزائیں استعمال کرتی ہیں حضرت حامیر احمد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم حضرت حامیر احمد اللہ نے فرمایا کہ عورتیں سردیوں میں گرم لباس نہیں پہنتی آگے جالکہ ان کو مشکل بیماریاں آ جاتی ہیں اب باتانی کیا وجہ ہے ہو سکتا ہے وہ لباس جو دکھانا ہے اب روزانہ ایک جیسی شال کتنی شالیں پہل لائیں روزانہ ایک جیسے کتنے سویٹر لائیں اور بھی جو ہوتے ہیں مجھے نہیں معلوم کپڑے کیا ہے ان کے لیکن ظاہری بات ہے اور کیا وجہ ہے کیوں نہیں اڑتی اور شرم آتی ہے کہ روزانہ ایک ہی شال کم از کم سو شال تو ہونی چاہیے تین مہینے گزرتے ہیں ایسے سختی کے نوی دن ہوگے میرے خال میں تو ایسی سو شال تو ہونی چاہیے سو سویٹر ہونے چاہیے سو اور جو بھی کچھ ہیں یہ ہونے چاہیے نہیں دوسرا حضرت والا شیخ العرب والا جمع عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد عقی صاحب رحمت اللہ نے فرماتے تھے کہ سردی آتے وقت اور سردی جاتے وقت خیال رکھو سینہ اپنا گرم رکھو بادری مت دکھاؤ فرمیہ سردی ہڈیوں میں گز جاتی ہے اب نشان نہیں کرتا جیسے بخار ہلکا رہتا ہے نا اس کا خیال لکھنا چاہیے ورنہ وہ ٹی وی کر دیتا ہے ہڈیوں میں گز جاتا ہے اور فرما ہے زیادہ جب سردی ہوگی تو مابا خود ہی اڑا دیں گے تو اس وجہ سے یہ خباتین کا بھی یہ معاملہ ہے اسی طرح غزہ بہت پاورفل خاتی ہیں بہت پاورفل املی اور کیری مرچوں کے ساتھ لگا کر لال مرچیں وہ بھی اور دائی بڑھے مرچوں والے گول گفتے موہے پانی آ رہا ہے لوگ کہتے ہیں اللہ کو دکھاؤ ابھی چیزی چیز کو دکھا نہیں رہا ہوں موہے پانی آ رہا ہے ان کی خضائیں یہ ہوتی ہیں بس جتنا زیادہ اس کی اندر مرچوں ہونا چاہے پھر وہ چار دن کی پرانی چیز کیوں نہ ہو لیکن کھانا وہی چیز ہے مرچوں والی اور جو تیڑی میڑی چیزیں بس اگر ماباپ بنا کرتے بٹیا ایسا مت کرو گلے کا مسئلہ ہو جائے گا تو چھکے چھکے دپٹے کے اندر کیری چھپی بھی ہوگی یا دوسرے کونے میں جو ہے وہ امیلی چھپی بھی ہوگی اور پرس کے اندر وہ لال مرچے ہوں گی وہ لے لے کے یہ ارزائیں ہیں ماشاءاللہ کہنا ضروری